تو دوستو یہ ہے جیوغرافی کے پارٹ فور ویڈیو جس میں ہم پڑھتے ہیں آدرتہ جسے کہتے ہیں ہومینیٹی دوستو وائیو میں اپستیت چلواسپ کو ہی آدرتہ کہا جاتا ہے اور دھیان نکھنا آدرتہ کو ہائیکرو میٹر سے ناپتے ہیں آدرتہ کے پرکار آدرتہ تین پرکار کی ہوتی ہے نرپیکس آدرتہ وششت آدرتہ اور ساپیکشت آدرتہ جو نرپیکس ہوتی ہے یہ وائیو کے پرتی اکائیں آیتن میں جلواسپ ہوتی ہے اور جو وششت آدرتہ ہوتی ہے یہ وائیو کے پرتی بھار میں جلواسپ کے بھار کے انپاتے میں ہوتی ہے اور جو آپ کی ساپیکشت ہوتی ہے یہ وششت آدرتہ پر وائیو میں بستی جلواسپ کی ماترہ تھا اسی تاپمان پر وستو کی آدرتہ کے سامرت کانپات ہوتی ہے آگے آپ کہتا ہے سنگنن جسے انگریجی میں کہتے ہیں کونڈنسیسن جلواسپ کا ٹھوس اتھوہ درو اوستہ میں پریورتن اسے ہی سنگنن کہا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کہتا ہے پالا جسے انگریجی میں کہتے ہیں فروشٹ جب اوسانک بندو ہیماک بندو کے نیچے ہوتا ہے تب جلواسپ پالا کے روپ میں پریورتت ہو جاتا ہے پھر آتا ہے کوہرہ جسے فوق کہتے ہیں جب اوسانک بندو ہیماک بندو کے اوپر ہوتا ہے تب جلواسپ کوہرے کے روپ میں پریورتت ہو جاتا ہے یہ ہیماک بندو نیچے اوپر ہونے کی جو پرکریا ہے ایکجام میں یہی پوچھی جاتی ہے کہ تب کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کو دھیان نگنا ہے پھر آتا ہے بادل کلاوڈ بادلوں کا نرمان رودوسم تاپمان در کے دوارہ اس کے تاپمان کے اوسانک بندو سے نیچے چلے جانے پر آدرتک کنوں کے چاروں اور جلواسپ کے سنگنن کے قرن ہوتا ہے پھر آپ کا آجاتا ہے بادلوں کے پرکار دوستو یہ بہت زیادہ مہتپون ہے آپ انہیں دھیان سے پڑھئے گا بادلوں کے پرکار میں پہلے نمبر کا جو بادل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اچھ میگ میگ کو بادل کہتے ہیں چھہ ہزار سے بارہ ہزار میٹر تک کیونچائے پر یہ ہوتے ہیں اس میں پکساب میگ سروادی کونچے ہوتے ہیں ان میں برف کے کن پائے جاتے ہیں اس میں چکروات آنے کے سوچک ہوتے ہیں پھر آتا ہے پکساب استری میگ یہ بھی اچھ میگ میں ہی آتا ہے یہ سوریہ کے چاروں اور آبہ منڈل بناتے ہیں ان سے بھی چکروات آنے کے سوچک ملتے ہیں پھر اس میں آتا ہے پکساب کپاشی میگ چھوٹے چھوٹے گولوں کی بھاتی دکھائی دیتے ہیں آگے دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پر آتے ہیں مدیستری میگ یہ دوستو دوہجار سے چھے جار میٹر تک کیونچائی پر ہوتے ہیں اس کے اندر اچھ استری میگ ہوتے ہیں اس میں وستری تک چھتروں میں لگاتار ورسہ ہوتی رہتی ہے اس کے بعد اچھ کپاشی میگ ہوتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے گولاکار دھبوں کو یعنی کہ گولاکار دھبے دکھائی دیتے ہیں پھر آتا ہے نمبر استری میگ یہ دوہجار میٹر سے نیچے ہوتے ہیں اس میں استری میگ آتے ہیں دھراتل کے نکٹ کورے کی باتی دکھائی دیتے ہیں اور سیتوسن کٹیبند اکچھتروں میں وپریت سوہبھاؤ والی ہواوں سے ہواوں کے ملنے سے بنتے ہیں اور ان میں ورسہ کم ہوتی ہے پھر آتا ہے آپ کا کون سے بادل سے کس طرح کی پرکریہ ہوتی ہے ایکزام میں یہی پرسن پوچھے جاتے ہیں کپاسی میگ یعنی کہ کپاسی استری میگ ان میں بارس نہیں ہوتی ان میں موسم ساف رہتا ہے اور جو کپاسی میگ ہوتا ہے اس کا لموت وستار ہوتا ہے اور پندرہ سو سے نوہ جار میٹر تک کی اونچائی پر سوچوے ساپ موسم سے سمبندیت ہوتے ہیں پھر آتا ہے کپاسی ورسہ میگ کالے وے گھنے بادل اور تڑیت جھنجاوٹ اولا ورشتی بھاری ورسہ انہی میں پائی جاتی ہے ورسہ استری میگ دھراتل کے نکٹ ہوتے ہیں بائیو منڈل میں آدرتا کو بڑھا دیتے ہیں ان سے بھی بھاری ورسہ ہوتی ہے آگے دیکھتے ہیں آگے اس میں یہ کچھ نوٹ ہے یہ آپ کو نوٹ کر لینے ہے سب سے زیادہ ورسہ کہاں ہوتی ہے یا کس سے ہوتی ہے کمبنوں نموج وادل سے سب سے ادھیک ورسہ پائی جاتی ہے جب کسی وادل کے نام کے ساتھ پکشاب آتا ہے تو اس وادل کو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ وادل اونچائی والے ہیں اور دوستو یدی کسی وادل کے نام کے ساتھ کپاس یا روحی آتا ہے تو آپ جہاں نکھے بارس والے وادل یہ نہیں ہیں اور یدی کسی وادل کے نام کے ساتھ کوئی انہی نام پکشاب یا کپاس روحی سے کوئی انہی نام آتا ہے تو وہ وادل نمنستریہ میگ ہوتے ہیں آگے آپ کہتا ہے ویسو کے جلوائیو پردیس ویسوعت ریکھے یا اس نے کٹی وند ورسہ بن جلوائیو ویسوعت ریکھا سے دس ڈگری انس اتری دکشن جسا میں جیادہ ہوتے ہیں تاپمان لگ بگ تیس ڈگری پر بنا رہتا ہے تاپمان کا انتر کم ہوتا ہے جیرو سے پانچ ڈگری کے بیچ تک یہاں پر ورسہ دو سو سینٹی میٹر سے جیادہ تک کی ہوتی ہے یہ بھی دھیان نکھنا ہے یہاں پر صداب آرون پائے جاتے ہیں ارے بھرے دوستے نوٹ ہے کنک چھتروں میں جلوائیو ورسہ ہوتی ہے امیجن بریسین میں جیو یا کانگو میں بیسین میں افریقہ اور تٹ افریقہ اور دکشن پوروی ایسے دویپ میں جلوائیو ورسہ ہوتی ہے یہاں پر دھیان نکھنا ہے آگے آتا ہے مانسونی پرکار کی جلوائیو کہاں سے کہاں تک کے بیچ میں پائے جاتی ہے دس ڈگری سے بیس ڈگری اتری دھر مہادیپوں کے پوروی بھاگوں میں یہاں اچھ تاپ انتر پایا جاتا ہے چالیس ڈگری سے اوپر پر پیڑ ایک سمیں میں اپنے پتوں گرا دیتے ہیں جنہیں ہم پتجڑ ون کہتے ہیں جیسے سال بانس آم اور ساغون کے پیڑ آگے دیکھتے ہیں اس کا جو اکچیتر ہوتا ہے یہ دوستو بھارت پاکستان بانگلہ دیس اور دکشن پوروی چین دکشن پوروی یوئیس سے اور پوری افریقہ میں اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں آگے آتا ہے سوڈان ویسوانہ تولیہ جلوائیو اس میں دیکھتے ہیں یہ دس ڈگری سے تیس ڈگری اکسانسوں کے بیچ میں پائے جاتے ہیں اور مہادیپوں کے انترک بھاگوں میں ہوتے ہیں لگ بگ پچیس سے تیس ڈگری کا تاپمان دیکھا جاتا ہے یہ گھاس کے میدان ہوتے ہیں جہاں پر کہیں کہیں پیڑ کے میدان بھی ملتے ہیں اور یہ دوستو کچھ نوٹ ہے جو کی کافی بار پر ایک شمع پوچھے گئے ہیں یہ آپ کو دیان سے دیکھنے ہیں سوانہ گھاس کہاں پائے جاتی ہے افریقہ میں اور لاوس گھاس یہ وینیجویلا میں اور کمپوز یہ براجیل میں اس کے جو اکچھیتر ہے افریقہ وینیجویلا براجیل کولمبیا ساؤت افریقہ پھر آتا ہے ریگستان جلوائیو جو کی دو پرکار کی ہوتی ہے گرم مرستل اور تھنڈے مرستل انہیں دیکھتے ہیں اس میں تھنڈے مرستل تو زیادہ پوچھے نہیں جاتے لیکن گرم مرستل پوچھے جاتے ہیں تو ہم نے انہی کو نوٹ کیا ہے گرم مرستل تیس ڈگری کے بیچ دونوں دھروہوں میں پائے جاتے ہیں یہاں پر اچھ تاپ انتر پائے جاتا ہے ورسہ پچیس سنٹی میٹر تک کی ہوتی ہے اس میں جھاڑیاں ملتی ہے بابول خجور کے پیڑ پائے جاتے ہیں اس کے کچھ ادارن بھی ہے جس میں سارا مرستل سب سے بڑا مرستل ہے افریقہ کا یہ کافی بار پرسن پوچھا بھی گیا ہے اور یہ کالا ہری بھی فیمس ہے یہ نیمیبیا بوتسوانہ میں ہے اور یہ آپ کا اٹکامہ مرستل بھی جو کی چیلی میں ہے اور سونا رمہ اور میجیب جو کی میکسیگو میں ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو میں فلال اتنا ہی ہے باقی ہمارے چینل سیلپ اسٹڈی کو جیسے ایسا لائک کریں شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جس سے کہ ہم آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیو یا کوئی بھی بھرتی کے بارے میں نہیں جان کریں ترنت اپلبد کرا سکے دھنیواد